الحمد للہ رب العالمين صلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين کہ پرودگار عالم جل و حکیم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورة الحدید کی چوبیس نمبر آیت شیفہ سے آگے ملاحظہ فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبجینات وانزلنا معم الكتاب والمیزان لیقومن ناس بالقس لیقومن ناس بالقس وانزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ينصره ورسوله بالغیب ان اللہ قوی عزیز لقد ارسلنا اور البتہ تحقیق لقد لام بھی تحقید کے لئے ہے قد تحقیق کے لئے تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا رسولنا اپنے رسولانِ عظام کو بالبجیناتی کلم کلا دلائل عطا فرما کر وانزلنا معم الكتاب اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی یعنی ان پر کتاب نازل فرمائی والمیزان اور عدل و انصاف کا ترازو بھی لیقومن ناس بالقس تاکہ انسان سارے کے سارے لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں وانزلنا الحدیدہ اور ہم نے لوہے کو بھی نازل فرمایا فیہی باس شدید اس میں زبردست قوت ہے ومنافع للناس اور لوگوں کے لئے بڑے نفع کی شئے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ تاکہ لوگوں کے سامنے اللہ تعالی جلہ وعلا ظاہر فرما دیں کون ہے کہ جو مدد کرتے ہیں اللہ تعالی جلہ وعلا کے دین کی ورسولہ اور اللہ تعالی جلہ وعلا کے رسولوں کی بالغیب اللہ کو دیکھے بغیر ان سب کی مدد کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيز اس پہ شک نہیں کہ اللہ تعالی جلہ وعلا زبردست قوت والا ہے اور ہمیشہ کے لئے غالب ہے ربِ کائنہ جلہ وعلا مجل کریم نے اس سایہ وعرقہ میں رسولہ نے عظام کی بے ست شیفہ کے مقصد کا ذکر فرمایا کہ رسولہ نے عظام کو کیوں بھیجا گیا ظاہر ہے کہ پروردگارِ عالم جلہ وعلا جو خالقِ کائنات ہیں جس نے انسانوں کو تخلیق فرمایا اصل مقصود ربِ کائنہ جلہ وعلا کے حضور انسان اور جن ہیں باقی ساری کی ساری جتنی بھی نصریں ہیں جتنے بھی جانور ہیں یا جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری کی ساری انسان کے لئے ربِ ذوالجلال قرآنِ مجیر فرقان ویر میں ارشارِ گرامی قدر فرماتا ہے هوالنذی وہ ربِ کائنات جلہ وعلا بنیاد کے خالقا لَقُمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِعَعَى جس نے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہارے لئے پیدا کیا یعنی جو بھی آپ کو زمین و آسمان میں نظر آتا ہے یہ سارا کا سارا انسان کے فائدے کے لئے پیدا کیا گیا ہے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم زمین سے کس قدر نفع حاصل کرتے ہیں وہ آناج پھل پانی وغیرہ وہ سب کچھ اللہ تعالی جل وعلا ہمیں زمین کے ذریعے سے عطا فرماتا ہے گناہ شروع کر دیں تو اللہ تعالی کی وہ نعمتیں جو زمین سے ہمارے لئے اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہیں ان کو نہیں گنا جا سکتا پھر آس پان پر یہ سورے یہ ستاریں یہ بھی ہمارے لئے پیدا کیے گئے پھلوں میں رنگ ان میں خوشبو ان میں ذائقہ ان میں مٹھاس یہ سب کچھ اللہ تعالی جل وعلا نے سورج اور چاند کے حوالہ سے پیدا فرمایا پھر آسمان کی جانب سے پانی بھی نازل فرماتا ہے پھر پروردگار عالم جل وعلا جو ستاروں کو اللہ تعالی جل وعلا نے یہ آسمان دنیا پر تقلیق فرمایا ایک عدیس جبار کا کمہ بنتا ہے میرے اور آپ کے کریم آکر سول عربیہ گرشہ رگرہ میں قدر ہے جس طرح آسمان دنیا کے ستارے زمین کے لئے باعث امن ہیں معلوم ہے کہ ستارے بیکار نہیں ہیں اگر ستارے نہ ہوتے تو زمین تباہ و برباد ہو چکی ہوتی اتنے توفان آتے اتنے زلزلیں آتے کہ زمین ریزہ ریزہ ہو جاتی میرے نبی فرماتے جس طرح آسمان کے ستارے زمین والوں کے لئے باعث امن ہے اسی طرح میری اہل بیعت بھی زمین والوں کے لئے باعث امن ہے یعنی میرے کریم آکر سول عربی شفیع مزم رحمت عالم سلسل نے یہ ارشار فرما کر کہ آسمان کے ستارے بھی آسمان اور زمین کو کام رکھنے کا سبب بن رہے ہیں تو یہ سب کچھ انسان کے لئے ہے رب کائن جل و علیہ نے انسان کے لئے اس کی سہولت کے لئے دیکھیں کتنے جانور پیدا فرمائیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں روزانہ انسان کی خاطر میں نہیں جانتا کہ کروڑوں ہیں یا لاکھوں ہیں جانوروں کو زبا کیا جاتا ہے صرف انسان کے کامودان کی لذت کے لئے اس کو گوشت کھانے کے لئے انسان کتنے جانوروں کو زبا کا لیتا ہے جانوروں کو انسان کے لئے زبا کیا جاتا ہے انسان کو جانوروں کے لئے نہیں پتہ چلا یہ جانور انسان کے لئے بنے ہیں ہم ان کا دودھ پیتے ہیں ان پر سواری کرتے ہیں ان سے نفع حاصل کرتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں زمین سے کیا کچھ اناج ہیں ترہ ترہ کے پھال ہیں پھول ہیں ہم وہ کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں اللہ نے سب کچھ ہمارے لئے پیدا فرمایا پھر ہمیں بے لغام نہیں چھوڑا کہ جدر مو چاہے اٹھائے پھرتے رہو جو چاہے کرتے رہو نہیں پھر اللہ تعالی نے اس عشف المخلوقات کی تربیت کے لئے انبیاء علیہ وسلم کی بے ستشیفہ فرمائی تاکہ ہمیں وہ بتائیں کہ کس چیز کو کس طرح استعمال کرنا ہے ہمیں ماں بہن بہو بیٹی تمیز بتائیں کہ کس کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہوگا ربی کریم اشار فرماتے ہیں کہ لقد ارسلنا رسولنا پھر ہم نے رسولانی عظام کو بھیجا انسانیت کی ہدایت کے لئے فرماتے ہیں بلوینات ایسی نہیں بھیجا ان کو اللہ تعالی نے قدرت کے دلائل دے کے بھیجا موجزہ دے کے بھیجا تاکہ ان کو پہچاننا آسان ہو جائے ایسی ہی کو موٹھا کے نہ کہہ دیں میں اللہ کا نبی ہوں اللہ تعالی نے ان کو دلائل کے ساتھ بھیجا وَأَنزَلْنَا مَعُونُ الْكِتَابَ اور ان کے ساتھ اللہ تعالی نے کتاب کو بھی نازل فرمایا خواہ وہ کتاب صاحب کا رسول کی تھی یعنی انبیاء علیہ السلام نے رسولانی نظام کی کتابوں کی تبلیغ فرمائی جس طرح حضرت سیدنا موسیٰ قلیم علیہ کی کتاب تورات کی تبلیغ بعد میں آنے والے سارے انبیاء نے فرمائی اور یہ بھی بعض علماء کرام نے یہ فرمایا مفسرین کرام نے کتاب سے مراد وہ فرائز ہیں جو اللہ تعالی جللہ علیہ نے بدریہ وحی انبیاء علیہ السلام کی طرف نازل فرمائے جس طرح اللہ تعالی جللہ علیہ شہر فرماتا ہے قُطِبَ غَلِقْ مُسْسَيَام تم پر روزے فرد کر دئی گئے ہیں یا قُطِبَ معنی فوریدہ ہے کہ فرد کر دئی گئے ہیں تم پر روزے اسی طرح کتاب سے مراد وہ سارے احکاماتِ الٰہیہ ہیں وہ لکھے ہوئے ہوں یا لکھے ہوئے نہ ہوں وہ صحائف کی شکل میں ہوں یا وحیث وحیث کی شکل میں ہوں وَيَا اللہ تعالی نے ہر نبی کی جانب وحی نازل فرمائی وَالْمِيزَان مِيزَان وَزْن کو برابر کرنے والی شہ اس میں آلہ ہے یعنی جو چیز وزن کو برابر برابر کر دے انصاف انصاف کا لفظی مان ہوتا ہے آدھا آدھا نصف نصف برابر برابر کا آدھا آدھا ہو اس کو انصاف کہا جاتا ہے عدل کا معنی ہوتا ہے اعتدال برابری جس کو لفظ موتدل بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں مراد یہ ہوتا ہے ہر شہ کو اس کی اصل وضع پر رکھنا اور برابر برابر رکھنا اس کو میزان کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالی جل اللہ علیہ نے انبیاء علیہ السلام کو جو دنیا میں بھیجا ہدایت تینے کے لیے اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ دنیا میں تشریف لائیں تو عدل و انصاف قائم کریں میزان ایک بطور اشارہ کہا گیا ہے کہ انبیاء کے آنے کا انبیاء کی بیست کا مقصد کیا ہے کہ زمانے میں انصاف کا دور ہو ظلم و ستم کو ختم کر دیا جائے عدل و انصاف اور میزان کو روای دیا جائے ربی کیلئے فرماتا ہے میزان کو کیوں نہ عدل فرمایا یعنی ان اصول و قوانین کو جو عدل و انصاف پر مبنی ہیں کیوں نہ عدل فرمایا یقوم الناس بالقست تاکہ جو انسان ہیں وہ عدل و انصاف پر قائم رہیں زیادتی نہ کسی کے ساتھ کوئی کریں انبیاء کی بیست کا یہی مقصد ہے یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو مینٹین کرنے کے لیے دونوں کو متوازن رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں بندوں کے بندوں پر حقوق کیا ہیں اللہ تعالیٰ جل و علیہ کے حضور بندے کی ذمہ داری کیا ہے اس کا فرض کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جل و علیہ کے حضور بندے کا فرض کیا ہے اور بندوں کے سامنے بندے کا فرض کیا ہے جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کا حق ہے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ میرا حق ہے گویاں اللہ رب العزت جل و قیب نے انبیاء رحم سم کی سلیے بھیجا کائنات میں سب سے زیادہ عزت والی ذات اللہ نے میرے نبی کو پیدا فرمایا اور کامل ترین دین اللہ تعالی نے میرے نبی کو عطا فرمایا آپ جانتے ہیں کہ دین امتین میں ماں باپ کا بہن بائیوں کا عزو کربا کا رشتداروں کا ہمسائیوں کا اللہ تعالیٰ جللہ علیہ کے نبی نے حق بڑے واضح ترین انداز میں بیان فرما دیا انصاف یہی ہے عدل یہی ہے کہ ہر کسی کو اس کا حق دے دیا جائے یہی عدل ہے انبیاء کی بیصد کا یہی مقصد ہے اللہ رب العزجل اللہ علاقہ بھی بندوں پر حق ہے اور بندوں کا فرض ہے کہ اپنے رب کی فرما برداری کریں اس کی نافرمانی نہ کریں اس نے رزق عطا فرمایا زندگی عطا فرمائے شان و شوقت عطا فرمائے عزت اکل فاہم شعور حواس خمسہ وہ کتنا کچھ ہے جو ہمارے رب نے عطا فرمایا حق تو یہ ہے کہ اس کے نمتوں کے کوئی گنتی کرنا چاہے تو گن نہیں سکتا پھر ایسے انامات عطا فرمانا والے کریم پروردگار کا حق ہے جو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے حکم کے نافرمانی نہ کریں اس کا حکم آنے اس کے سوا کسی اور کی بات نہ کریں صرف اسی کی بات کریں فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأَسُن شَدِيد ظاہر ہے کہ جب عدل اور انصاف قائم کرنا ہو تو ڈنڈے کے سوا عدل اور انصاف کو قائم نہیں کیا جا سکتا ایک ظالم کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے داشتگرد وہ داشتگردی پھیلاتا ہے ایک چور ایک ڈاکو ایک قیاش ایک ظالم مظلوم پر ظلم کرتا ہے اگر ایسے ظلم سے منع کیا جائے وہ اکڑتا ہے تو کون ہوتا ہے مجھ کو روکنے والا میں اسی طرح ظلم کروں گا پھر اس کے لئے ڈنڈے کی ضرورت ہوتی ہے اور لوہے کا ڈنڈا تو پھر بڑے بڑوں کی عقلوں کو ٹھکانے لے آتا ہے اللہ تعالی نے یہاں فرمایا کہ میں نے لوہے کو بھی نازل فرمایا یعنی جہاد کرنا پھر مجاہد اللہ کی رضا کی خاطر لوہے کے ہتھیاروں کو استعمال کرتا ہے تو پھر کافروں کی عقل ٹھکانی آ جاتی ہے گویا جہاد بھی اللہ تعالی جل وآلہ نے فرض فرمایا انبیاء علیہ السلام کے ذریعہ سے کہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں جو مظلوم پر ظلم کرنے والے ہیں جو انصاف ردل کی راہ میں رکاوٹ بننے والے ہیں ان کو پھر زور شمشیر ہتھیاروں کے زور سے ان کو پھر سیدھی راہ پہ لایا جائے گا ربی کریم فرماتا ہے ہم نے یہ لوہہ بھی نازل فرمایا یعنی قوت نازل فرمایا فیہی باسن شدید اس پہ زبردست قوت ہے اب جانتے ہیں کہ میرے کریم آکر رسول اللہ بھی نے کبھی سینکڑو برس قبل فرمایا تھا کہ اندالقووط فررمہ دور سے چیز پھینکنے میں قوت ہے طاقت ہے رمی کہتے ہیں دور سے بندہ کھڑا ہو کر کسی ٹارگٹ پر کوئی پتھر وغیرہ یا کوئی شے پھینکے میرے کریم آکر نے پتھر کا نام لیا تھا نہ کسی اور شے کا نام لیا مہتہ دور سے پھینکنے میں قوت ہے اس قوت کو تم حاصل کرو کل اس زمانہ میں نیزہ بھالا جس کو دور سے پھینکا جاتا تھا یا تیر مراد لیا جاتا تھا جس کو دور سے پھینکا جاتا تھا آج راکٹ اور میزائل مراد ہیں جو دور سے پھینکے جاتے ہیں میرے نبی نے چودہ صدیوں پہلے فرما دیا تھا یہ تعلیم حاصل کرنا دور سے پھینکنے والی شے کی تم تربیت لینا تاکہ تم دشمن پر قابض ہو سکو اس کی شوقت کو ان کی شان کو توڑ سکو یعنی قوت حاصل کس طرح ہوگی دور سے چیز پھینکنے اسی طرح اللہ تعلوہ ایک اذکر فرما کے فرمایا اس پر قوت ہے یعنی اس سے وہ اتھیار بنائے جاتے ہیں جس سے کافروں کے سرکشوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا جاتا ہے فرمایتے ہیں اس پر زبردست قوت ہے ومنافع للناس صرف تھیاری نہیں بنتے انسانوں کے لئے اور بہت سے نفع کے چیزیں انہی اسی لوہے سے بنائی جاتی ہیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ لوہے کا انسانی زندگی میں کتنا عمل دقل ہے ہم یہ امارات بناتے ہیں ہم یہ گاڑییں جن پر سوار ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ کیا کچھ لوہے سے بنائی جاتے ہیں امارات کی مضبوطی کے لئے لوہے کا سریعہ کتنا کچھ استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں اور بھی نفع ہیں انسانوں کے لئے گویاں اللہ نے اپنی نعمت وقت ذکر فرمایا خلا کے کائنہ فرماتا ہے یہ سب کچھ کیا ہوتا آپ فرمایا لیاعلمہ تاکہ زفریبانہ جان لے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تو اس وقت سے جانتے ہیں جب سے اس نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا پیدا ہی اس نے کیا ہے مقدر ہی اس نے بنائے ہیں وہ نہیں جانتا تو پھر کون جانتے ہیں یہاں یعلمہ سے مراد ہے ظاہر فرما دینا تاکہ لوگوں پر بھی یہ چیز آیاں ہو جائیں تاکہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو جزا یا سزا دے تو اسے حساس ہو کہ مجھے جو جزا مر رہی ہے یا سزا مر رہی ہے یہ میری کرتوتو کے وجہ سے مر رہی ہے یعنی وہ شئے جو علم الہیہ میں پہلے سے موجود تھی مگر پوشیدہ تھی اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر فرما دے مثلا میں ایک چھوٹی سی مسئل دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے جللہ والا کے علم میں ہمارا پیدا ہونا تھا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ پہ ہے بھی اور صحابی کہ ہم نے پیدا ہونا ہے لیکن ایک وہ وقت تھا جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے ہم دنیا میں آئے ہی نہیں تھے بلکہ ہماری ماں بھی پیدا نہیں ہوئی تھی ہمارا اببہ بھی پیدا نہیں ہوا تھا اللہ کے علم میں تھا کہ یہ میرے بندے فلان تاریخ و فلان وقت فلان گھڑی میں یہ پیدا ہوں گے یہ اللہ کے علمیں ازل سے تھا لیکن اس کے ظہار کب ہوا جب ہم پیدا ہو گئے اس وقت ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو علم وہ پوشیدہ تھا یعنی چھپا ہوا تھا اب وہ آئیان ہو گیا ظاہر ہو گیا ان جگہ سے یہی مراد ہے تاکہ اللہ رب العزہ جلو اللہ ظاہر فرما دیں کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے جس طرح میں کہوں یہ ذرا آپ میری مدد کریں مراد یہ میری باتیں لوگوں تک پنچائیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ لوگوں تک پنچائیں کہ شاہ جی یہ چاہتے ہیں گویا آپ میری مدد کریں حقیقتا آپ میری تعلیمات کو آگے پھیلارے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات دینِ مطین کو آگے پھیلانا اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو اپنی مدد سے تعبیر کیا کہ میں یا نصور ہوں کون مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کون کرتا ہے کون ہے جو تبلیغ دین میں انبیاء علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنی گدن میں سے جاتا ہے وہ رسولہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی مدد مراد یہی ہے کہ دینِ مطین کو پھیلانا بالغیب دیکھے بغیر الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ اے رب زلجلال یہ تیری عطا ہے تیری عطا فرمودہ توفیق سے اے اللہ تعالیٰ ہم تجھ پر بھی ایمال لارہے ہیں اور تیرے نبی پر بھی مولا تعالیٰ ہم تبلیغ دین کی بھی کوشش کر رہے ہیں جتنی ہمارے اندر ہمت ہے ہم ناچیز بندے اپنے تائیں ایک حقیر جانتے ہوئے تیرے دینِ مطین کی خدمت کر رہے ہیں اے مولا تعالیٰ جلولا ہم تیری عطا فرمودہ توفیق سے غیب پر ایمال لارہے ہیں جنت کو دیکھا نہیں ہم جنت کو مان رہے ہیں جہنم کو دیکھا نہیں ہمارا اس پر ایمان ہے قیامت کو دیکھا نہیں ہمارا اس پر ایمان ہے فرشتو کو دیکھا نہیں ہمارا اس پر ایمان ہے میزانِ عدل کو دیکھا نہیں ہمارا اس پر ایمان ہے قیامت کو دیکھا نہیں ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہمیں تیرے نبی نے بتایا ہے ان کے بتانے پر ہم ایمان لیا ہیں یہ ہے غیب پر ایمان لانا کون ہے جو بن دیکھے ان کی مدد کرتے ہیں ان اللہ قوی عزیز اس میں شک نہیں کر اللہ تعالیٰ قوی زبردست و قوت والا ہے عزیز غالب ہے عام طور پر ہم عزیز پیارے کو کہتے ہیں یہ میرا بڑا عزیز ہے مرادی ہوتی ہے کہ اس کی عزت اس کی محبت کا غلبہ میرے دل پر ہے یعنی عزیز سے مرادی غلبہ ہی مانا ہوتے ہیں یعنی اس کی عزت یا اس کی محبت کا غلبہ میرے دل پر ہے اس بنا پر اس کو عزیز کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور زبردست قوت والا بھی ربی زلجلال اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم کے وسیلہ جی اللہ سے ہمیں جو زندگی عطا فرمائے تو ایمان والی زندگی عطا فرمائے ہمیں موت آئے تو ایمان پر موت آئے قیامت کے دن اٹھیں تو اللہ کے محبوب بندوں میں ہمارا حشر ہو آمین ثم آمین وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین آمین